اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ جو موٹاپا کا شکار ہوتے ہیں تو موٹاپا کا شکار ہونے کے بعد لوگ جو ہیں وہ شگر کی طرف چلے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شگر کو ہم ڈائیبیٹیز میلائٹس کہتے ہیں اور موٹاپا کو ہم اوبیسٹی کہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان کا ایسا کوئی چولی اور دامن کا ساتھ ہے کہ اب ایک نئی ٹرم ہمارے سامنے آ رہی ہے جسے کہتے ہیں ڈائیبیسٹی ڈائیبیسٹی کیا ہے یعنی ڈائیبیٹیز اور اوبیسٹی کو کمبائن کریں ان کو ملائیں تو ڈائیبیسٹی بنتی ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موٹاپا ہے وہ آپ کو اس بیماری کی طرف لے کے جاتا ہے باقی تمام مسائل کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پہ آپ کو اس کی وجہ سے شوگر ہو سکتی ہے آپ بلڈ پیشر کے مریض بن سکتے ہیں اگر آپ موٹاپا کا شکار ہیں دل کے مسائل جنم لے سکتے ہیں آپ کا کلیسٹرول کا لیول ڈسٹرب ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ کے جو جوڑ ہیں ان کے مسائل خاص طور پہ جو اوسٹیو آرثرائٹس ہوتا ہے اس کا بہت حتر تعلق ہے اوبیسٹی یا موٹاپا سے دنیا کی آبادی اس وقت تقریباً آٹھ عرب ہے اور اس آٹھ عرب میں سے ایک عرب لوگ جو ہیں اس موٹاپا کا شکار ہیں تب ہی اس کو کہتے ہیں ڈائیابیسٹی اپیڈیمک کہ یہ ایک وبا کی طرح پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اس ایک عرب انسانوں میں سے تقریباً ساڑھے تین کروڑ کے قریب وہ لوگ موٹاپا کا شکار ہیں جن کی عمر صرف پانچ سے اٹھارہ سال ہے اور موٹاپا کسے کہتے ہیں اوبیسٹی کسے کہتے ہیں کہ جب آپ اپنا وزن کلو گرامز ملے اپنی جو آپ کی ہائٹ ہوتی ہے اس کو میٹر میں لیں اس کو دو سے ضرب دے دیں ہائٹ کو اور پھر وزن کو تقسیم کر دیں اس ہائٹ پہ جو آپ نے میٹر سے لے کے دو سے ملٹیپلائی کیا تھا تو اگر جواب آتا ہے تیس کلو گرام پر سکیور میٹر سے زیادہ تو آپ اوبیس ہیں اسی طرح سے یا پھر جواب آتا ہے ٹوئنٹی سیون یعنی ستائیس اور ساتھ آپ کو مسئلہ ہے جیسے آپ بلڈ پیشر کے مریض ہیں آپ شگر کے مریض ہیں یا کلیسٹرول کا پرابلم ہے تو اس صورت میں بھی آپ اس اوبیسٹی کا شکار ہیں جس کے لیے دو ایسی دوائیاں ہیں جن کے اوپر یہ ویڈیو ہے ان دوائیوں کو ایک موجزہ کہا گیا ہے ان دوائیوں کو جو میڈیکل کی دنیا میں بڑے بڑی انوینشنز یا ڈسکوریز ہوئی ہیں ان میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے وہ دو دوائیاں کونسی ہیں ایک ہے سیما گلوٹائیڈ یعنی یہ ایک جنرک نیم ہے اس کا بھی برینڈ پاکستان میں ملتا ہے اور ایک ہے ترزیپا ٹائیڈ تو ترزیپا ٹائیڈ اور سیما گلوٹائیڈ یہ دونوں لیٹسٹ مٹاپا کی وہ دوائیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں ارتیاش پیدا کیا ہوا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگرچہ اس وقت یہ مہنگی دوائیاں ہیں لیکن آنے والے وقتوں میں جب ان کی قیمتیں کم ہو جائیں گی تو شاید دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی دوائیوں میں سے ایک یا دو یہی گروپس ہوں بس ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن کو یہ دو دوائیاں لگتی ہیں یہ جلد کے نیچے لگتی ہیں ٹیکے ہوتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ کیونکہ ان کا جو ہاف لائف ہوتا ہے یہ کتنا عرصہ ہمارے جسم میں رہتی ہیں تو وہ پانچ دن سے زیادہ ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ یہ ٹیکہ لگاتے ہیں کہ ان کو یہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں یہ ٹیکے لگائے جاتے ہیں ان لوگوں کو جن کا جو بی ایم آئی میں نے ابھی بتایا تھا کہ جو باڈی میس انڈیکس ہے کہ وہ تیس کلو گرام پر سکیور میٹر سے زیادہ ہو یا پھر ستائیس کلو گرام پر سکیور میٹر سے زیادہ ہو اور ان کو شوگر بلڈ پیشر یا کلیسٹرول کا مسئلہ ہو تو وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں کہ ان کو یہ جو دو ٹیکے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیکہ آپ کا ڈاکٹر اس کا انتخاب کرے گا اور آپ کو وہ لگائے گا اس کی اہمیت کا آپ دو میں مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے اہم ٹیکے ہیں مٹاپا کے خلاف کہ ایک سرجری ہوتے ہیں جس کو ہم بیریائٹرک سرجری کہتے ہیں جیسے گیسٹرک بائی پاس ہے جو نتائج ہمیں وزن کم کرنے کے لیے سرجری سے ملتے ہیں تقریباً ویسے ہی نتائج ہمیں ان میں سے کسی ایک ٹیکہ اور جو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے وہ زپا ٹائڈ ہے جو کہ سب سے سپیریئر ہے وزن کو کم کرنے کے لیے بہرحال ان دونوں انجیکشنز میں سے کسی کا بھی انتخاب اگر کیا جائے تو اتنے ہی فوائد آصل ہوتے ہیں جو کہ بیریائٹرک سرجری سے ہوتے ہی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ دوائیاں مارکیٹ میں آ جائیں گی ابھی تو ہیں مارکیٹ میں پاکستان میں بھی ہیں لیکن جب بہت زیادہ عام استعمال میں شروع ہو جائیں گی ان کی قیمت کم ہو جائے گی تو پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مٹاپا کے خلاف جو سرجریز کی جاتی ہیں شاید ان کو بھی ریپلیس کر دے دوسرا اہمیت کا اندازہ یہاں سے اندازہ کریں کہ آج کل دنیا بھر میں یہ بات ہوتی ہے خاص طور پر جو امیر ممالک میں کہ ویاغرہ اور بوٹوکس وہ جو اپنی خوبصورتی کے لیے لوگ ٹیکے لگواتے ہیں ان کے بعد یہ جو دوائیاں ہیں مٹاپا کو کم کرنے کے لیے تو جو سلیبرٹیز ہوتے ہیں جو خاص طور پر مغربی ممالک کے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ایک سٹیٹس سیمبل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کی قیمتوں میں ابھی بھی کافی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان سے متعلق میں صرف یہی کہوں گا کہ جب آپ جیسے سیما گلو ٹائڈ ہے اس کے دو قسم کی انجیکشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ون میلی گرام کا انجیکشن اور ایک ہوتا ہے ٹو پوائنٹ فور میلی گرام کا انجیکشن جو ون میلی گرام کا انجیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شگر کی منیجمنٹ کے لیے جو ٹو پوائنٹ فور میلی گرام کا انجیکشن ہوتا ہے وہ ہے اوبیسٹی یا مٹاپا کے لیے تو یہ نہ ہو کہ آپ لگاتے رہیں ون میلی گرام اور سمجھتے رہیے رہیں کہ یہ آپ کا وزن کم کرے گا دیکھیں یہ دوائیاں جو ہیں بنیادی طور پر وزن کم کرنے کے لیے نہیں تھی یہ تھی شوگر کے اچھے کنٹرول کے لیے لیکن پھر دیکھنے میں آیا کہ وہ لوگ جن کو یہ دوائیاں دی گئیں یہ انجیکشن ان کو پریسکرائب کیے گئے تو ان کا وزن بہت کم ہوا بہت اچھے طریقے سے منج ہوا تو جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ موٹاپا کو کم کرنے کے لیے یہ بہترین دوائیاں ایکسیڈنٹلی اور ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں سائنس میں جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ شاید ایکسیڈنٹلی ہی ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک چیز استعمال کسی اور چیز کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ کہیں اور پر نظر آ جاتا ہے تو سیما گلوٹائیڈ کا جو 2.4 میلی گرام کا انجیکشن ہے جلد کے نیچے لگانے والا وہ بھی ڈائریکٹلی 2.4 نہیں لگاتے بلکہ 0.25 یعنی آدھے میلی گرام کا بھی جو آدھا ٹیکہ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرے گا وہ ایک مہینے جلد کے نیچے لگایا جائے گا اگلے مہینے پھر اس کی ڈوز کو اور بڑھایا جائے گا 0.5 کر دیا جائے گا اور کرتے کرتے 5 سے 6 مہینے میں پھر 2.4 میلی گرام تک کی ڈوز کو دیا جائے گا اسی طرح سے جو ترزیپٹائیڈ ہے اس کے بھی ہمارے مارکیٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2.5 میلی گرام کا انجیکشن ہوتا ہے پھر 5 میلی گرام کا ہوتا ہے پھر 7.5 میلی گرام کا ہوتا ہے پھر 10 میلی گرام کا ہوتا ہے پھر 15 والا ہوتا ہے 12.5 والا 15 والا یہ تمام ٹیک ہے تو ان کو بھی اسی طرح کام ترین ڈوز سے شروع کر کے تو 5 سے 6 مہینے میں ایک بڑی ڈوز کی طرف یعنی 10 سے 15 میلی گرام کی طرف لایا جاتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ جلد کے نیچے سائیڈ ایفیکٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتے بعض وقت لوگوں کو تھوڑا الٹیاں یا لوز موشن یا پیٹ میں درد ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ابھی تک کی سٹیڈیز ہوئی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ سیما گلو ٹائٹ اور ترزیپا ٹائٹ جو ہیں وہ عمومی طور پر سیف محفوظ دوائی ہے مہنگی ہے لیکن موٹاپا کے خلاف انسانوں کے پاس ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر سامنے آ رہی ہے اس ان دو دوائیوں کے اوپر جو جو اپ ڈیٹس آئیں گی تو میں آپ دوستوں سے ضرور شیئر کروں گا آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کا جو لنک ہے وہ شیئر کے آپشن سے دوستوں اور رشتہ داروں سے ضرور شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں لہتا اللہ آپ کو آپ کی فیملی قرار قسم کی برائے بیماری اور اس میں شیئر میں فوزر کے